بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین امیر تحریک لبائق پاکستان علامہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب کو جیل میں تقریباً تین ماہ سے زیادہ گزر چکے ہیں اور آپ کی یہ نظر بندی بالکل غیر قانونی ہے حالانکہ اس سے قبل ہائی کوٹ نے آپ کی رہائی کے آرڈر بھی جاری کر دیئے تھے لیکن اس کے باوجود محض گنڈا گردی کی بنا پر آپ کو جیل میں رکھا گیا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ برطانیہ میں موجود علماء اہل سنت کی طرف سے پاکستانی ہائی کمیشنر کے ذریعے حکومت وقت کو ایک خط لکھا گیا ہے جس میں علامہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب اور ان کی جماعت پر ہونے والے ظلم کی پرزور مضمت کی گئی ہے اور علامہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب کی رہائی کا شدید مطالبہ کیا گیا ہے جیہاں ناظرین برطانیہ سے پاکستانی ہائی کمیشنر کے ذریعے مفتی محمد اسلم بندیالوی صاحب کی قیادت میں علماء اہل سنت نے پاکستانی ہائی کمیشنر کے ذریعے حکومت وقت کو خط لکھا ہے اور اس میں علامہ حافظ سعید حسین رزوی صاحب کی نظر بندی کی پرزور مضمت کی ہے اور ان کی جلد رہائی کا مطالبہ کیا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ بعد زندہ بعد مزید اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر لیں شکریہ